مطاب بچن اور جیا بچن کی جوڑی فلمی پردے پر ہی نہیں، ریال لائف میں بھی خوب پسند کی جاتی ہے۔ اس جوڑی نے 1973 میں شادی کی تھی۔ دونوں تین جون کو اپنی شادی کی 47 سالگیرہ منا رہے ہیں۔ شادی کی سالگیرہ پر بگ بی نے اپنی میریج کی تصویریں شیئر کی ہیں اور لکھا آج 47 سال ہو گئے۔ تین جون 1973 ہم نے تیہ کیا تھا کہ زنجیر سفل ہو جائے گی تو دوستوں کے ساتھ لندن جائیں گے۔ پیتاجی نے پوچھا تمہارے ساتھ کون جا رہا ہے؟ جب بتایا کہ کس کے ساتھ جا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ پہلے شادی کرو پھر جانا۔ اگر نہیں کی تو تم لندن نہیں جاؤگے۔ امیتاب اور جیا نے لندن کی ٹکٹ بھی بک کروا لیے تھے۔ ایسے میں ہریون شرائب بچن کی بات مانتے ہوئے دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا۔ یہ شادی بہت سادے سمہاروں میں ہوئی تھی۔ دو دن کے شارٹ نوٹس پر یہ شادی اتنی گوپنیاں ڈھنگ سے ہوئی کہ اس کی خبر پڑوسیوں تک کو بھی کئی دن بات لگی۔ امیتاب نے جیا کے ساتھ ساتھ فیرے لیے اور شادی کے اگلے ہی دن جیا اور امیتاب تین سبتہاں کے لیے لندن روانہ ہو گئے۔ امیتاب کی بارات میں ہریون شرائب بچن سمیت کیول پانچ لوگ تھے۔ باراتیوں میں فلم انڈسٹری کی طرف سے کیول گلزار ساپ تھے۔ جیا کے اور سے ان کے ممی پاپا اور بہنوں کے علاوہ اسرانی اور فریدہ جلال بارات کا سواغت کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ آپ کو بتا دیں شادی سے پہلے امیتاب اور جیا نے قریب چار سال تک ڈیٹنگ کی تھی۔ یہ پریم کہانی پونے سے شروع ہوئی تھی۔ وہیں جیا بچن نے امیتاب کو پہلی بار دیکھا تھا۔ تب جیا نے اپنے دوستوں سے کہا تھا یہ لڑکا بہت ہٹ کر ہے۔ جیا بھادوڑی کا امیتاب سے پہلا پریچے فلم گڈڈی کے سیٹ پر ہوا تھا۔ فلم گڈڈی کے سیٹ پر ہوئی ملاقات کے بعد جیا اور امیتاب اچھی دوست بن گئے۔ اس فلم میں پہلے ہیرو امیتاب ہی تھے۔ امیتاب رشکیش مکرجی کے فیصلے سے دکھی تھے لیکن یہ بات جیا سمجھ گئی۔ وہ گڈڈی سے تو الگ ہو گئے لیکن تب تک وہ جیا کے دل پر دستک دی چکے تھے۔ جیا اپنی پہلی ہی فلم گڈڈی سے پاپیلر ہو گئی لیکن امیتاب کو اب تک نام اور پہچان نہیں ملی تھی۔ امیتاب اس دوران سترہ فلوپ دے چکے تھے۔ کوئی ہیروین ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں تھی۔ پرکاش مہرا جب زنجیر کا آفر لے کر جیا کے پاس گئے تو انہوں نے کچھ تیر سوچا اور پھر فوراں تیار ہو گئی۔ زنجیر سوپر ہٹ رہی اور امیتاب اینگری ینگ مین بن گئے۔ اس کے بعد فلم انڈسٹری میں ایک کے بعد ایک ان کی فلمیں ہٹ ہوتی رہی۔ شادی کے بعد جیا نے گھر پریوار سنبھالتے ہوئے کچھ فلمیں کی اور امیتاب مہانائک بننے کی اور اگرسر ہو گئے۔ موسیقی